ملکہ بھی جانے والے اس کو کیا بولتا ہے؟ پشنگ ریل بولتا ہے اس کو پشنگ ریل بولتا ہے یہ روڈ ہے بیش سمندر میں جا کے آپ صرف کچھ بھی نہیں لگا ہے کانٹے کے ساتھ آپ نے صرف یہ لٹکانی ہے بھائی پندرہ سے بیس کلو کی شارک بھی آ سکتی ہے تو لانچ میں ہو چرنہ ایلینڈ وغیر ہے بیچ میں کہیں جا رہے ہو بڑے شکار کی توقع تو ابھی لیجی تو یہ خود بخود ملے گا اچھا یہ پھر یہ اس میں لائٹ بھی جلے گا اور وبریشن بھی کرے گا بلکل زندہ مشلی جیسے لگ رہے ہیں یہ کنے خوبصورت دسٹرکٹس ہیں مختلف قولیٹی کی جس کا ایک ریویو یہ بھائی ابھی دے چکے ہیں ماشاءاللہ آپ جے وہ سب کو یہ مشلی پکڑنے کا سامان معیہ کر رہے ہیں سیل کر رہے ہیں یہ بتا ہے آپ نے زندگ میں خود کتنی مشلی پکڑی ہیں یہ بڑی ہیں ٹرالر کے ساتھ لانچ اور بوٹ کے ساتھ پروفیشنل یعنی کے جو ہنٹنگ ہوتی ہے پروفیشنل یعنی کے جو ہنٹنگ ہوتی ہے اس کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے یہ مچھلی تراش کرنے والا ایک آلہ ہے اور یہ جو ڈیوائی سے پھر ہی آپ کو بتائے گی کہ نیچے کتنی مچھلی ہیں کتنی مقدار میں اور بھائی اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ اپنی امی کا دوبتٹہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسلا نہیں ہے اسلام علیکم ایک آلہ ہے ایک آلہ ہے آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج ہم آئے ہیں یہاں پہ کماری میں یہاں پہ یہ سی فوڈ سٹیٹ ہے لیکن آج ہم یہاں نہیں یہاں پہ ہم آئے ہیں آپ کو شکار کیلئے مچھلی کے شکار کے معلومات کے لئے اس کے سامان کیلئے اس کی کیا قیمت ہے اور کس طریقے سے مکمل معلومات بھی ہم یہاں کے جو آنر ہیں ان سے لیں گے اور یہاں پہ ایک کراچی فشنگ اسٹور ہے جس سے آپ نام دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو مکمل سامان مل جائے گا بلکل اور دن میں بھی یہ دکان کھلی ہے اور کافی ساری ورائٹین کے پاس ہمیں نظر آئی تو ہم نے سوچا آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا دیں تو تھوڑا سا میں اس کو اور بھی دوں جنسے ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سی ڈیٹیئر ان سے ہم لیں گے لائٹ بکارہ کھلی ہے پوری ہے یہ بہت خوبصورت رنگ برنگ کی دیدہ آئٹمز ہیں یہ کیا ہیں یہ ابھی ہم ان سے دریافت کریں گے کیا چیزیں کس طریقے سے کام کرتی ہے یہ لوگ پورا تو یہ بھائی ہمیں دکان کے جو ہونر ہیں یہ ماشاءاللہ ہمیں دکان کو ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے آپ آپ نے نام بتائیں گے سر میرے نام عبد المالک عبد المالک بھائی ماشاءاللہ عبد المالک بھائی آج ہم آپ کے پاس اس لئے آئے ہیں کہ شکار کا جو لفظ ہے وہ جو ایک جوش لے آتا ہے انسان کے اندر مردوں کے اندر شکار اور کوئی بولے میں شکار کریں کراچی کا محول ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ شکار کرتا ہے خوش شکار ہو جاتا ہے ملہب یہ مشغلہ دلوں میں ہی رہ جاتا ہے تو مشغلے کے شکار کے لئے بہت سو لوگ پلان کرتے ہیں آئیڈیا بناتے ہیں لیکن سامان ان کے پاس نہیں ہوتا اور کسی کو یہ اتنا علیم نہیں ہے کہ سامان کیا ہونا چاہیے کہ اگر وہ ندی میں بیٹھتا ہے یہ دریہ پہ یہ سمندر میں کس طرح کا سامان ہونا چاہیے کیا اس کی قیمت ہے اور اگر کس کے پاس کم پیسیں ہیں تو وہ کس طریقے سے کون سا سامان لے سکتا ہے تو میں چاہوں گا آج آپ یہ ساری باتیں ہمارے جو ویورز ان کو بتائیں اور تھوڑے سے آپ جو بھی شکار کے سامانیں ہمیں بتائیں اس کے پاس کے ساتھ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بھائی شکار کوئی مشکل کام نہیں ہے ہر کوئی کر سکے گا صحیح آپ شکار سوڑے سے بھی شروع کر سکے گا کانٹا، ڈور وغیرہ یہ کوئی ڈوری ہوتا ہے اور یہ اس کا حقس ہے یہ حقس ہے یہ حقس ہے کہ دو کلو، تین کلو، چھار کلو تک جو ہے نے یہ آرام سیدہ نہ کھولے گا اچھا جی یہ بیسیکلی بنیادی تیجے ہمیں مشکلی پکڑنے کے لئے دو ہیں ڈوری اور کانٹا ساری بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اگر بیسیک ریکوارمنٹ کے بات کیجئے اب آتے ہیں اس کے ساتھ دیگر چیزیں اس کے ساتھ یہ کیا ہے بھائی یہ وزن ہے یہ کیوں لگاتے ہیں یہ وزن اس لئے لگتا ہے کہ یہ جیسے دور تک جائے گا جیسے آپ یہ ڈوری پہنکے گا تو یہ دور تک جائے گا اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ اگر یہ وزن لگے ہوئے گا تو یہ پانی کے اندر ڈیپ میں جائے گا کیونکہ مشکلی ڈیپ میں ہوئے گا تو یہ وزن اس میں لگائے گا تو یہ ڈیپ میں جائے گا اور یہ دور تک جائے گا اچھا پانکہ ایک منٹ کے لئے بان کرتے ہیں اچھا یہ عبدالمالک بھائی نے ہمیں بتا دیئے کہ بیسیک ریکوارمنٹ تو یہ ہے اب ان کے پاس کیا آویلے بھلے اور آپ خوبصورتی کس طرح بڑھا سکتے ہیں کس طرح بڑی مشکلی کس طرح بڑھا سکتے ہیں کون سا سامان آپ کو چاہیے گا آپ بتائیں گے یہ کنٹا ہے اور یہ وزن یہ سب کچھ صحیح ہے یہ تقریباً ادھے کلو سے لے کر پانچ کلو تک آپ اسی میں سے اٹھا لے گا اس میں اتنا بڑی بات نہیں یہ سو روپے کا مکمل کٹ ملے گا چھوٹی سے آپ سو روپے سے سٹارٹ کر لے گا پھر آپ آگے بڑھے گا تقریباً یعنی پانچ بندے تقریباً آزار پیجوں اس سے اوپر خرچہ نہیں آئے گا ایک سو روپے سے سٹارٹ کر لے گا اسی میں پانچ کلو تک آپ آرام سے نکال لے گا اور پانچ کلو کا مطلب پانچ کلو کا مطلب کوئی ندی نالے دھریہ چھوٹی جگہ اس طریقے سے کنارے بیٹھتا ہے تو چار پانچ کلو کا دانہ میرا خالے آ سکتا ہے جیل وغیرہ جیسے لوگ جاتے ہیں کراچی کی بات کریں تو ہمارے پاس ہبڈے میں آگیا ایدرباد آگیا نیریز جیسے ہوتا ہے اور کنجر جھیل اس کے لئے خالے چیز جھیل ہے یہ سارے جو پوائنٹس ہیں خالے فشنگ کے جو ہیں تو یہاں پہ یہ دوری سے اس کا کام چل سکتا ہے یہی دوری سے یہ سور پہ سے کام چل سکتا ہے یہ سور پہ آپ کی جیب میں ہو تو آپ شکار کا آغاز کر سکتے ہیں اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں اب آگے ہم چلتے ہیں خوبصورتی کی طرف کہ آپ جو ہے اس کو کس طریقی راڈے وغیرہ مجھے بھائی کے پاس نظر آ رہی ہیں یہ راڈے لگی ہوئے کوئی آپ جو اچھی سی مناسب کیمت کی طرح راڈ دکھائیں دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھنے ایک نورمل اور بہت خوبصورت بھی دکھا دیں یہ جی یہ راڈ ہے خوبصورت سی یہ ہم بھائی سے اس کا اس کا فنکشن بھی پوچھیں گے اور یہ چلا کے دکھائیں گے کیسے استعمال کریں اچھا یہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اب دل مالک بھائی ہمیں راڈس کا فنکشن ہے وہ بتائیں گے اور اس کے بارے میں توڑی معلومات دیں گے اس کے پرائیس کے ساتھ میں یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہمیں ایسا لگ رہا جسے دروازہ کونے والا انڈل ہوتا ہی ہے ایسا کچھ لگ رہا لیکن ہے بہت خوبصورت یہ بتائیں بھائی یہ پیشنگ گریل ہے یہ کس طریقے سے یہ ایسی لگتا ہے اچھا یہ لگا کے بتا رہے ہیں یہ آپ نے ایسی لگا ہے آپ نے ایسی لگا ہے یہ بھائی ماشاء اللہ خوبصورت سے راڈ تیار ہو گئی اور یہ اصلی راڈ کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں اب یہ بھائی تیار اس میں ڈوری لگے گا بس صرف خوکس لگے گا اچھا ڈوری کس جگہ سے ہے ہاتھ صاحب ایسی بتا دے ڈوری ایسی لگتا ہے یا آپ نے یوں کر دیا یا آپ نے اپنے ڈوری باندھ لیا پھر جون اس کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہے ایسی لگیٹنا ہے اس کے گمہانے سے کیا ہوگا اس کے گمانے سے وہی گھر گہ گا دوری اس specifically لپٹی گئی جیسی لگتی ہیں اور این ٹھیک ہے یہ جو ہے دوری اسے لپٹیں جو پڑے گی یہ سایت د ampliوں سے پہنچے ہیں یہ پہنچہ پکڑے گی وہ پھرکر تل₂ میں پھر ت stata جنیلیس ہوا گی اب یہ اٹھیکم س�کتے ہیں اٹھیک ہے سلپی اسٹک ٹھیک یہ چھت کو چھو رہا ہے یہ چھت تک چھلا گیا اور یہ دیکھے بھائی کے ہاتھ میں یہ دیکھیں اب میں اس کو تھوڑا کلوزر لک دوں آپ کو یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب میں اس کے سرے تک جانے کوشش کرتا ہوں یہ بھائی یہ سرہ آگیا ہے اچھے اس میں تین پوائنٹ ہیں ایک یہ دو ہک سے مجھے نظر آ رہے ہیں اور یہ تین ہم آپ کو پوچھنے کے لئے یہ دیکھے ہیں تو وہ اگر ہے۔ یہ دیکھا 500 کی چھتا یہ دیکھے لہے یہ دیکھے نے رکھا ! بھائی پر Crowöstوں کو یہاں سے دوری ہائیں — ہرینٹ ہو سی۔ یہ انھا ل١ٗ سیکھادا ہے اور پھر وہاں سے پھرموڈے سٹک안ター اللру ہوا بھائی خاند�� کی سے مسر رہا ہے آپ کا دیکھا ہے یہ سٹک کہ یہ کتنا وزن سامال سکتی ہے یہ شٹیک دیکھ لو یہ نورمل شٹیک ہے ٹھیک ہے چوٹی بھی ہوتا ہے بڑی بھی ہوتا ہے یہ نورمل درمینہ شٹیک ہے تکراباً آٹھ کیجئے تک دس کیجئے تک یہ آرام سے اٹھا لے گا ٹھیک ہے اور اس کے کیا پرائز ہیں یہ سستہ اویلکل پندرہ سو سے شٹارٹ ہوئے گا اچھا یہ جو لیور سیٹ لگا ہوا اس کے ساتھ میں کیا بولتے ہیں اس کو یہ گھمانے والے اس کو کیا بولتے ہیں فشنگ ریل بولتا ہے اس کو فشنگ ریل بولتا ہے یہ روڈ ہے یہ روڈ ہے یہ دونوں تیار تکراباً پندرہ سو روپے کا ملے گا اچھا یہ پورا سیٹ آپ کے ہاتھ میں جو موجود ہے یہ اس وقت پندرہ سو روپے گا ہے پندرہ سو روپے گا تو پائی ڈیڑھا ہزار روپے آپ کے پاس لوں تو آپ یہ خوبصورت سے آپ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں یہ کمپلیٹ سے فشنگ ریل کے ساتھ اور اسٹک کے ساتھ آپ پندرہ سو روپے میں بھائی سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے علاوہ اور تھوڑا یہ جو اسٹک ہے یہ والی یہ بڑی ہے اس سے یہ اس سے بڑی ہے اس سے بڑی ہے یعنی بڑی اسٹک اور بڑی مچھلی اس سے پھر یہ اسٹک ہے یہ سار یہ جو نہیں پھر ٹرولنگ کے لئے ہوتا ہے یعنی ٹرولنگ اس کے لئے جو چلت کے لانچ میں جو ہے دیکھیں آپ نے ویڈیو دیکھوں گے انگروزوں کی وہ بیٹھے وہ ہوتے ہیں اپنا آپ کو بیلٹ سے بھاندھا وہ ہوتا ہے اور آگے ان کے اسی طریقے سے گھمانے والی چرکی لگی ہوتی جس سے بڑی بڑی مچھلی کہچھر ہوتے ہیں بلکل اسی طرح ہے 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 اچھا جی عبدال مالک بھائی ہمیں کچھ چیزوں سے تعریف کرا رہے ہیں ہمارا جو کہ ہمیں اتنا علم نہیں ہے اس کا شکار کے حوالے سے کیا چیز ہے تو ایک چیز میں اٹھاتا ہے ہم کو ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہے کیا ہے بھائی یہ بھائی دیکھ لو یہ سارا جو ہے نا یہ سمجھو چارہ ہے اچھا مشلی بکڑنے کا چارہ ہے یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی شکار کے لئے ہوتا ہے کم سے کم اس میں پندرہ سے بیس کیجی کا جود آنا ہوتا ہے وہ اس اوپر آئے گا یہ بیچ سمندر میں جو لوگ جاتا ہے یہ وہی لوگ لیتا ہے بیس سمندر میں جاتا ہے آپ صرف کچھ بھی نہیں لگا ہے کانٹے کے ساتھ آپ نے صرف یہ لٹکانی ہے بھائی پندرہ سے بیس کیلو کی شارک بھی آسکتی ہے کوئی مشلی آسکتی ہے یہ کتنے کا ہے بھائی بھائی سے پریس تقریبانی 1100 روی کا ملتا ہے صحیح یہ دیکھیں یہ ایمپورڈٹ لگ رہا ہے مجھے باہر کہہ ہی تائیوان کی ہے اچھا یہ نکل گیا ہے نہیں نہیں نکل گیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ اچھا یہ دیکھیں اس کی مختلف کلر ہے اور یہ بھی اسی طریقے سے اس کے ریٹ ہم پوچھتے ہیں ریٹ بتاتے ہیں یہ اسی طریقے سے یہ بھی 1000 روی کا ملے گا ٹھیک ہے اور یہ پینسل کی طریقے سے ہمیں بھائی یہ بھی اسی طریقے اس کی کیا ریٹ نے یہ تقریبان 8500 روی کی ہے یہ 8500 کی بھائی ہے ساتھ میں کتی بڑی مشلی اور کیا ہے وہ بھی سوڑا سوڑا بھائی ہے اچھا یہ نیکسٹ ہم آجتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہنگو کمپنی کا ہے یہ بنا خوبصورت سا یہ کتنے کے بھائی ہے یہ ٹرولنگ میں استعمال ہوتا ہے جو لوگ شکار کرتا ہے تو یہ تقریبان بارہ سو رفے اور اس بھی بڑے بڑے شکار کے لئے انتقل 15-20 کیلو کا جدانہ وہ بھی اس میں پیٹ ہوئے گا یہ تقریبان سب ایک جیسے ہیں 15-20 کیلو کا مطلب ہے سمندر کے اندر جانا ہوگا سمندر کے اندر جانا ہوگا 6-5 گھنڈے لوگ سفر کرتا ہے اور اس کے بعد پر لوگ استعمال کرتا ہے آپ لانچ میں ہو چرنا آئیلینڈ وغیرہ یا بیچ میں کہیں جا رہے ہو بڑے شکار کی توقع تو آپ یہ لیجی یہ بھی اسی طرح ہے یہ بھی چلے گا اور اس میں تقریبان 7-8-10 کیلو جو دانا ہوتا ہے یہ سارا بڑے شکار کرتے ہیں بہت خوبصورت چیز ہیں بھائی یہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں اس بی کا تار بھی نظر آ رہا ہے چارج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ لائٹنگ والا ہے یہ لائٹنگ والا ہے یہ بلکل جب پانے میں آپ پھنکے گا یہ ہلے گا یہ اس کا ڈیمو دکھا سکتے ہیں یہ ابھی ہم لائیو ان سے بھائی پوچھ رہے ہیں یہ کس طریقے سے ہو گئی ہے یہ کہہ رہے ہیں ہلے گا اور لائٹ بھی جلے گا تو مچھلی سمجھے گی کہ اولینل اس کو کھانے کے لیے آئے گی اور وہ شکار ہو جائے گی یہ بلکل ہے یہ اس کا جب بیٹری چارج کرے گا تو پھر یہ آپ دونوں کانٹوں کو یوں کرے گا یہ لائے گا یہ خوبصورت ہے یہ جیسے آپ اس کو ملائے گا اس طرح کانٹوں کو یہ پانی میں جائے گا تو یہ خود بخود ملے گا اچھا یہ پھر یہ اس میں لائٹ بھی جلے گا اور وابریشن بھی کرے گا بلکل زندہ مشلی جیسے لگ رہا ہے یہ کتنے کا بھائی یہ ساڑھا آٹھ سو یہ ساڑھا آٹھ سو بلکل زندہ مشلی کے طرح اس میں لائٹ بھی جلے گی اور بڑا شکار ہے اس میں آسکتا ہے جب بلکل چلتے ہیں اگلی پروڈک کے طرف یہ پھر چھوٹی شکار کیلئے ہوتا ہے یہ پھر چھوٹی شکار کیلئے ہوتا ہے اچھا جی یہ ربڑ کے کچھ جھنگیں مجھے نظر آ رہے ہیں چھوٹے پراؤنز ہیں تو یہ بھی اسی پرپس کہیں یہ بھی اسی کھنارے میں بھی استعمال ہوئے گا یہاں پھر قریب قریب میں جو لوگ شکار کر رہے ہیں وہاں بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے 2,50 کلو US کی ا عدیم maltoo یہ تو اس وقت کچھ جے ہیں اس کے strategic rate اس کے 300 euros اس کے 300 اعقید اس میں تقریباً 10 یانکھ ٹھیک ہے اور رات کے دنگ بھی استعمال ہوتا ہے یہ ریڈیومặt ہیں بجھوفی نے ہے رمانشن دڈی Weiss okusрам سے بجھلی وقت۔ جرمی حی programmers رات میں آپ اسٹے کر رہے ہو اسے والی ناریں کو پ کرسا بے اور یہ خاص طور پر دو دریہ کے جو پوائنٹ ہیں ہاں ہر چگہ چلے کنارے میں بیشنٹی چلے گا یہ مزید اور اس کی معلومات لیتے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی ایسی کے لئے استعمال ہے بلکل چھوٹے شکار کے لئے آدھا کلو کلو کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنا کانٹا ووکس بھی دیا ہوا کمپنی والے میں ٹیک ہو گیا جی بالکل یہ لائن ہے اچھا یہ جو ہے یہ میں دکھاؤں آپ کو یہ ہے یہ بیسیکلی 시청ayı مقدھت دیکھتا ہے یہ مز Lorenz بالکل ایک ہ Snl Pardon آپ اسے دیکھتے ہیں وہ یقی institutions سبھو بھی ہو رہے ہیں تابعا سی کسی شکاری ہے پھر وہ گناہ میں یہ یعند ہیں وہ ایک پھر وہ میٹر چینج کی amplitude تو یقیابی رہیٹ یہ بھنے ایک پاندہ ملکہ ملکہ ہے بھیکہ ڈیڑاڑے سو گو اللہ ہیں 1550 ڈیڑھا سو گو ایک بھیک بھیک ڈی بھیک ڈیڑھا دیکھرار چالے ملائشہ بریسیان کا ہے اور یہ آٹھ گناہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں رسیسٹن کی طاقت ہے اور چھے سو میٹر اس کی لینگت ہے کتنے کا بتائیں اچھی کوالٹی ہے اور یہ بھی جو ہے ملائشہ کی اورجنل بار کی چیز ہے یہ تقرم پندرہ سوڑے کا ملے گا یہ مچھلی چاہیے کتنی طاقت لگا ہے لیکن واپس نہ جانے پہا ہے نا بیلکل بیلکل ایسی ورگر اچھا جس کے بعد آتے ہیں یہ کچھ یہ جو ہاتھ شکار کرنے اسی کے لئے نا یہ ہے یہ جو گھما کے سر سے اوپر دوری پھیکتے ہیں یہ والی دوری ہے یہ پھیکٹ جو ہے نا ہزار میٹر کے کتنی لچھی ہیں اس میں اس میں دس لچھی ہوتا ہے سو میٹر کا لچھا یہ ہے اور ایک لچھی کتنی کی ہے ایک لچھی تقرم پہ یہ پچاس روے کا ملے گا بلکل سستہ شکار اس سے ہو رہے گا یہ پچاس روے کی لچھی ہے جو آپ کو بتا رہے تھے اور یہ چیز یہ ہے وہ اس پہ لکڑی پہ بھی یہ چیز یہ پیوٹی ہے یہ پیوٹی ہے یہ پیوٹی ہے یہ پیوٹی ہے جو وہ خوبصورت دسٹرکٹس ہیں ایک پھولٹی کی جس کا ایک ریبیو یہ بھائی ابھی دے چکے ہیں ان کے لئے یہ فشنگ ریلز ہیں یہ ہینڈ ہیڈ ہیں ہاتھ پاکڑنے آلی چھوٹی سٹک کے ساتھ جیسے کہ انہوں نے ابھی اس کا ایک ریمی بھی دیا تھا اور یہ بڑی ہیں ٹولر کے ساتھ لانچ اور بورٹ کے ساتھ پروفیشنل یعنی کہ جو ہنٹنگ ہوتی ہیں فش ہنٹنگ ہوتی ہیں اس کے لئے یہ استعمال ہوتی ہیں لیکن مختلف ڈیزائن کلرز میں ہیں اور برانڈز میں موجود ہیں ہلسل کے ساتھ میں بھی ہیں اور ڈیٹیل میں بھی آپ پرشیز کر سکتے ہیں ایک بلٹر میں نہیں ہے نا ایک ساتھ میں ہے اچھا عبد المالک خان ہمیں یہ جال کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے تھوڑا کے عمل کے پورا ہی باتائیں گے یہ جال ہے یہ کمرشل جال ہے پروفیشنل اس کے نیچے کیا ہوتا ہے یہ دیکھائیں یہ سکھا لگاو ہے یہ سیسا ہے سکھا بھی کتے ہیں یہ دوری ہے اس میں یہ وزن ہے کافی بھاری ہے یہ اور وزن اس کا جال کا نہیں ہے یہ اس لئے ہوتے ہیں غالباً تاکہ پانی کا اندر ہی رہیں اور یہ دوری ہے اس کو کور کرنے کے لئے اس کی قیمت کیا ہے اور یہ کتنا بڑا ہے جال اور کتنی مشلی اس میں آ جاتی ہیں اس کی قیمت ہے ساڑے تین آزار روپیہ اور یہ پندرہ پیٹ تقریباً بیس پیٹ اس کا چھوڑا ہی ہوتا ہے یہ سات پیٹ اس کا انچا ہی ہوئے گا یہ دور سے جہاں آپ کو مشلی نظر آئے گا آپ نے اس کو پھینکنا ہے ٹھیک ہے اور بھائی اگر آپ کے پاس فیلال پیشہ نہیں ہے تو آپ اپنی امی کا دوبتہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ زندہ مچھی رکھنے کے لئے ہوتا ہے جس آپ نے چارہ پکڑا اس کے پاس پھر آپ نے اسی میں رکھنا ہے اور پانی کندر چھوڑ دے اوپر سے لٹکی رہے پانی کندر شکار بھی آپ کا محفوظ رہے شام تک بیٹھے رہے رات تک دو دن تک اس میں کابو رہے سہی سے بڑا انٹرسنگ سوال کرنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ سب کو مشلی پکڑنے کا سامان معایہ کر رہے ہیں سہیل کر رہے ہیں آپ نے زندگی میں خود کتنی مشلی پکڑی ہیں ہم نے بھی جاتا ہے تقریباً ابھی تک تو میں نے پاندرہ کلو بھی پکڑا ہے پاندرہ سے بیس کلو تک بس خود سے آپ نے پکڑا ہے ہم نے بڑے شکار بھی جاتا ہے تو کچھ تصویر بھی ہوگا پھر آپ کو دکھا دے گا بہت شکریہ اچھے جی ناظرین اب ویڈیو کا بہت اہم حصہ شروع ہونا چاہتا ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ گیجٹ ہے بیسکلی یہ دکھاتا چلوں پوٹیبل فش پانڈر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ مشلی تراش کرنے والا ایک آلہ ہے اچھے دیکھتے ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کیا ہے اسپیسپیکشن چھوڑی سی آپ کو پڑھ لیتے ہیں اب دنوالک صاحب ہمیں سامنے ہی کڑے ہیں آپ سکھ سکتے ہیں اور یہ ہمیں بتائیں گے ساری تفصیل تو یہ کھول کے بتائیں گے اور پوری معلومات دیں گے یہ ہے پیش پانڈر جی ایک آہ یہ یہ ادھر لگے گا یہ کنیکٹر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ نیچے جائے گا سمجھو یہ اسے کیمرا ہے کہ یہا ہے سونار یا جی پیس یہ اس کا نام فیش پائنڈر ہے یہ ہے فیش پائنڈر یہ اسے کیمرا یہ نیچے جائے گا تو نیچے جہاں پہاڑوں یا تقریبانی مچھلی ہوگا جو بھی چیز سمندر کے اندر ہو تو وہ آپ کو نظر آئے گا یہاں بھی سکرین پر نظر آئے گا اچھا یہ دیکھیں یہ دراخت پتے وغیرہ پوئی بھی چیز سر ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا جڑیا وغیرہ بھی ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا اچھا دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں یہ ہے وہ آلہ یہ سمندر کے اندر کا حصہ ہے یہ اندر کے حصے میں جائے گا یہ چیز پانی کے اندر رہے گی یہ اس کا وائر ہے یہ پوئیس سنا آئے گا یہ کنیکٹر کے ساتھ میں اور یہ جو ڈیوائیس ہے پھر ہی آپ کو بتائے گی کہ نیچے کتنی مچھلیاں ہیں کتنی مقدار میں ہیں ہے یا نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی جھاڑیاں ہیں پتھر ہیں یہ کیا ہیں وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو مچھلیاں مچھلی بھی نیچے ہوگا تو آپ کو بتائے گا اور جہاں پھاڑ ہوگا تو آپ کو نیچے بتائے گا کہ یہ پھاڑ ہوگا کچھ سکرین بھی آپ کو بتائے گا یہ دیکھیں کہ یہ سائز نے کتنی ترقی کر لیا آپ کو نیچے کے بھی پتہ لگ رہا ہے بیٹے بیٹے اوپر خوشکی پہ کے سمندر کے اندر کیا چل رہا ہے اور اس میں مچھلی کے سائز بھی اندازہ ہو سکتے ہیں کتنی بڑی مچھلی ہے یہ کیا ہے مثال یہ وہ تو پہر اس طرح ہوتا ہے ایک بڑا ایلیڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ طریقہ ہے یہ اس میں منشن ہے کہ یہ پانی کے اندر کیا ہے آپ اسٹک کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اگر شکار کر رہے ہیں تو فشنگ اسٹک کے ساتھ یہ بوٹ میں ہے تو آپ نہیں لٹکا دی اس پتہ لگ گیا یہ پھاڑ ہوگا تو آپ کو بتائے گا یہ پہاڑ کے نشان ہے چٹانے وغیرہ ہے اس کا ایڈیا آپ کو دے دے گا اور برف ہے تو اس کے اوپر بھی یہ کیش ہے کہ برف کے نیچے وہ مچھلی ہے کافی اس کا جے وہ ایک ہے اور اس کا جو ڈیپ رو یہ 6 میٹر سے لے کے 100 میٹر تک کام کرتا ہے اور مچھلی جیسے آتی ہے اس میں الارم بھی بچ جائے گا کہ بھائی نیچے مچھلیاں موجود ہیں بیٹری سیور موڈ بھی ہے سنسیٹیوٹی ہے فیڈ ڈیپ اس کے لیے کتنی گہرائی میں گئے اس کا یہ سب بات رہے گا یہ سارے چیزیں موجود ہیں وارٹر رسسٹنس ڈیزائن اور کانی سے یہ یہ رسسٹنس ڈیزائن کرتا ہے کافی اچھی اس کے ایک قولٹی ہے پانچ ہزار بے میں یہاں پر موجود ہے ملک لکھ بھی چیزیں مجھے آپ نے بنا لے ہیں اور جو بھی آپ کے بارے ٹرانسپورٹرز میں بیٹھنے ہیں اور یہاں سیدھی عبدال مالک صاحب کی ساتھ پر اتاننا ہے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ سب آپ کو اندازم کرا دیں گے اور آپ کے پاس بورٹ کا اندازم نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو تھوڑا ساولت دے دیں گے نمبر دے دیں گے لانچ والے کا بوٹ والے کا جو بھی آپ کی ریکواریمنٹ ہے وہ آپ کی پوری کریں گے آپ کا شکار کا شوق یہ بھائی پورا کریں گے ملتے ہیں پھر اگری ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ لوگ اجازت دیجئے اللہ حافظ